میں وہ شکریہ ادا کرنے کا رسم پورا کرتا ہوں کہ آپ سب تشریف لائے ہم نے کل پریس کانفرنس کرنا تھا پاکستان کا سیلیکٹڈ وزیراعظم آیا تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارا آواز پھر آج کے اخبارات اور میڈیا کے توسط سے کہیں پہنچ نہ سکے تو آج پھر ہم نے اپنا آج کا پریس کانفرنس رکھا آپ سب کا مشکور آپ اتنے بڑے تعداد میں شورٹ نوٹس پہ آئے سب سے پہلے تو میں سانیا مچ اور اس جیسے یا اسے ملتے جلتے جو واقعات بلوستان میں پیش آئے ہیں اس پہ اظہار افسوس بھی کرتا ہوں اور لوائکین کے ساتھ اپنے اپنے خاندان اور اپنے پارٹی کے طرف سے اظہار احمدردی بھی کرتا ہوں ساتھ ساتھ میں ان قوتوں کا مضمت کرتا ہوں کہ جن قوتوں نے بلوستان کو قتلگاہ بنایا ہے اور یہاں بارہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس کے بنیاد پہ بلوستان ملکی اور بین الاقوامی حوالے سے فوکس ہوتا ہے اس دہشتگردی اور قتل غارتگری کے واقعات کے وجہ سے جہاں ایسے واقعات پیش آتے ہیں یہ محسوس کرائے جاتا ہے کہ بلوستان میں صرف یہاں دہشتگرد بستے اور یہاں قتل غارتگری ہو رہی ہے اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں پچھلے کئی دائیوں سے امن امان اور سیکیریٹی کے نام سے کئی بلین روپے لے جائے جاتے ہیں مگر آج تک کوئی بھی دہشتگرد قاتل پکڑا نہیں گیا ہے جس کو ٹرائل کیا جائے باقاعدہ طور پر لوگ اس کے ٹرائل کو دیکھیں اور عدالتوں میں اس کے ٹرائل ہو یہاں کئی سوالات جنم لیتے ہیں مچ کے واقعے کے ساتھ اور بھی واقعات ہیں اور مچ کے واقعے سوالات ہی جنم لیتے ہیں ایک تو اس قسم کے بڑے واقعات جن کو فرقیواریت کا شکل دیا جاتا ہے جن کو مسنوعی جالی دہشتگردی کا شکل دیا جاتا ہے بلو چلاکے میں کیوں پیش آتے ہیں دوسرا سوال یہ جنم لیتا ہے کہ کیا ان تمام بڑے واقعات کے بعد کوئی ایک دہشتگرد کوئی ایک قاتل پکڑا گیا ہے جواب ہی آئے گیا کہ کبھی بھی پکڑا نہیں کیا ہے یہاں یہ بھی سوال پیش آتا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ بلوستان کے خصوصاً اور پاکستان کے عموماً مگر میں بات بلوستان کا کروں گا خصوصاً بگڑتے ہوئے حالات اس سرزمین کے حقیقی بنیادی مسائل سے توجہ اٹانے کیلئے تو یہ نہیں کیا جا رہا ہے اور یقیناً ہمارے ذہن میں یہ سوال اور عموماً عام لوگوں کے اور سیاسی باشعور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ شاید یہ انجنیئر ایسے واقعات ہیں کہ جس سے بلوستان کے بنیادی مسائل سے توجہ اٹانے کیلئے سب کچھ کیا جا رہا ہے ہم ان قوتوں کا مضمت کرتے ہیں کہ جو بار بار یہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کی یہ باور کراتے ہیں کہ یہ ایک دہشتگردی کا عمل نہیں ہے بلکہ فرقیواریت ہے جب تک ان تمام معاملات کے حقیقی قاتل اور ماسٹر مائنڈ پکڑے نہیں جائیں گے ہم اس کو ریاستی دہشتگردی سمجھتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ ایسے واقعات جب پیش آتے ہیں عموماً ایسے واقعات کو پھر سردیوں میں کیوں پیش آتے ہیں یہ سوال ہمارے ذہن میں ہے کہ جب کے پورے دنیا میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دائش کو ختم کیا گیا ہے جبکہ بین اللہ قوامی بڑے دہشتگرد ایپٹ آباد لاہور اسلام آباد اور کراچی میں پکڑے جاتے ہیں مگر بڑے واقعات بلوستان میں کیوں پیش آتے ہیں یہ تمام سوالات ہیں میں آپ کے توسط سے لوگوں تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں آج کے اخبارات کو بھی آپ دیکھیں کہ پنجاب میں کئی دہشتگرد واقعہ یعنی دہشتگردی کرنے سے پہلے پکڑے گئے آپ اخبارات سے سب کا تعلق آپ دیکھ لیں اور چینلز کو بھی دیکھ لیں یعنی آج کے اخبار یہ کہتا ہے کہ پنجاب میں دہشتگردی کرنے سے پہلے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں مگر افسوس کا بات یہ ہے کہ یہاں بلوستان کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بلوستان میں دہشتگردی کرنے کے بعد بھی پکڑے نہیں جاتے ہیں یہ عجیب ایک یعنی کھیل بلوستان کے لوگوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے فوکس یہ کیا جا رہا ہے کہ بلوستان قتل غارتگری کا سرزمین ہے یہاں حقیقی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اب دوسرا بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت جو آج کا ہے اور اس سے پہلے کا صوبائی حکومت بار بار میڈیا کے توسط سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے بلوستان میں امن قائم کیا ہے ہم اس کے اس دعویٰ کو رد کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عارضی اور مسنوی امن کا دعویٰ کیا جاتا ہے یہ ایک ڈیل کے نتیجے میں مسنوی امن قائم کیا گیا ہے اس ڈیل کے نتیجے میں بلوستان کے اس مسنوی امن کے نتیجے میں بلوستان کے جزیروں کا سودا لگایا گیا ہے اس مسنوی اور جالی اور عارضی امن کے نتیجے میں گوادر کا سودا لگایا گیا ہے اس جالی اور مصنوعی عارضی امن کے نتیجے میں بلوستان کے وسائل اور بلوستان کے بنیادی قومی حقوق کا سودہ لگایا گیا ہے مگر پھر یہ واقعہ کیسے پیش آئے کیونکہ آج بلوستان ایک دفعہ پھر اٹھا ہے اور وہ اپنے حقوق کا بات کر رہا ہے وہاں کہنے لئے ہمیں جو خواتین اور بچیوں کا قتل ہوا یا حیات بلوستان کا تربت میں قتل ہوا لوگ اٹھے اور انہوں نے آواز بلند کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس عارضی ڈیل اور اس عارضی امن کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر بلوستان کو شورش کا بنیاد بنایا گیا ہے جس کا ہم مضمت کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں کئی چیزوں کو توجہ دینا پڑتا ہے مثلا بلوستان میں جب ریاست کے طرف سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو پاکستان کے تمام الیکٹرانکس میڈیا اس کو ایک سیکنڈ بھی نہیں دیتے ہیں مگر مچ کے واقعے پہ تمام پاکستان کا الیکٹرانکس میڈیا نے فوکس کیا یہ ایک مشکوک عمل ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں سے ایک سرپرستی کے حوالے سے اس کو چلا گیا تاکہ بلوستان کو ایک دفعہ پھر یہ دکھائے جائے دنیا میں کہ یہاں ایک شورج زدہ ملک ہے ساتھ ساتھ آپ اس بات پہ اگر توجہ دیں کہ وزیراعظم نے کل یہ کہا کہ اس تمام واقعات میں بھارت کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے سیلیکٹڈ ہے مگر وزیراعظم ہے اور اس کو پاکستان کے اداروں نے وزیراعظم بنایا ہے پاکستان کے وزیری خارجہ نے بھی یہ بات کہا اور ایک his master's voice مولانا جو اسلام آباد میں بیٹھا تھا مولانا اشرفی طائر اشرفی نے بھی یہ بات کہا ابھی واقعہ پیش مچ میں آیا اور ان کو اسلام آباد میں سب کچھ پتا چلا صوبائی حکومت میں بھی لوگوں نہیں کہا ساتھ ساتھ ایک بین الاقوامی سو کال دہشتگرد شدت پسند تنظیم پہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ الزام لگا کہ انہوں نے یہ کیا مگر مچ کے تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج ہوا یہ کتنا تضاد ہے ریاست اس کے ٹروٹل نظام اس کے وزیراعظم فورن پولیسی کے جو وزیر ہیں اور ان کا جو his master's voice سرکاری مولوی طائر اشرفی وہ ہندوستان پہ لگاتے ہیں الزام مگر ایف آئی آر نامعلوم افراد کے اس میں کھاتے میں لکھا جاتا ہے یہ تضاد ہمارے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کا توجہ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں میں ساتھ ساتھ آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں جس شدت پسند تنظیم پہ الزام لگایا ہے خطرہ یہ ہے کہ اس کے آڑ میں ریاست اور حکومت وقت اپنے سیاسی مخالفین اور سماجی اور قبائلی شخصیات کو بھی شاید نشانہ بنائے اور الزام اس شدت پسند تنظیم پہ رکھے جس کو انہوں نے جو ہے کہیں نہ کہیں بنایا ہے شدت پسند بڑے بڑے بین الاقوام شدت پسند ابتاباد لاہور اسلام آباد اور کراچی سے پکڑے جاتے ہیں واقعات بلوستان سے پیش آتے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے جدید نوبادیاتی نظام میں انسانوں کا کوئی حیثیت نہیں ہوتا وہاں وسائل کا حیثیت ہوتا ہے ان تمام واقعات کے پسمنظر میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہاں وسائل کا اہمیت ہے اور یہاں کے لوگوں کا بلوستان کے کسی بھی قوم نسل مذہب رنگ اور طبقے سے تعلق رہا ہے کوئی بھی حیثیت نہیں ان واقعات کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہاں وسائل کا اہمیت زیادہ ہے یہاں جو بنیادی مسائل ہیں اس سے گوادر کا بارڈ ہے ہمارے سائل ہیں یہاں زمین ریاستی ادارے قبضہ کر رہے ہیں ان سب پہ پچھلے کچھ عرصے سے توجہ ہٹ گیا ہے اور ایک خاص فوکس ہوا ہے یہ مشکوک ہے اور اس کا ہم مضمت کرتے ہیں ہمارا مطالبہ کیا ہے اور میرا مطالبہ کیا ہونا چاہیے میرا مطالبہ پہلا یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایسے واقعہ کو تسلیم نہیں کریں گے جہاں جالی پولیس انکاؤنٹر میں سو کالڈ ماسٹر مائنڈ کا قتل ہو اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ریاست کا ایک بہت بڑا جالی ڈراما تھا قتن کسی بھی پولیس انکاؤنٹر ماسٹر مائنڈ اگر مارا جائے جیسے پچھلے وکلا کا اور سانیہ درینگر کا اور ایسے معاملات میں مارے گئے قتن یہ قبول نہیں ہے ہمارا مطالبہ دوسرا یہ ہے کہ ریاست اصل لوگوں کو گرفتار کرے اور ان کو اوپن ٹرائل کرے تاکہ بلوستان کے لوگوں کو پتہ چلے اگر ریاست پاکستان اس کا سوکل وزیراعظم فورن منسٹر ان کے صوبائی حکومت اس بات کو پروف کریں کہ ٹرائل ہو اور ان کے خلافکار ہوئی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا اگر یہ ٹرائل نہیں ہوگا اور گرفتار زندہ نہیں ہوں گے اور ایک انکاؤنٹر ہوگا تو اس کو ہم مکمل ریاستی جالی سازش سمجھتے ہیں یا اسی حصنا میں اسی حصنا میں ہم یہ سنتے رہے ہیں بار بار کچھ لوگوں نے بلوستان میں آپریشن کا مطالبہ کیا ہے ہم المطالبہ آپریشن کے مطالبہ کرنے والے لوگوں کا شدید ترین الفاظ میں ہم مضمت کرتے ہیں کیونکہ بلوستان پچھلے کئی دائیوں سے مسلسل آپریشن کے زد میں ہے جہاں ہزاروں لوگ گمنام اور قتل ہوئے ہیں مسہدہ لاشے ہیں ہم قطن یہ بات نہیں مانتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں جب وزیراعظم پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کا ہاتھ ہے اس میں تو ان کے بارڈر ان کے ساتھ ہے اور ایک بہت بڑا فوج ہم نے پالا ہے ان کو ہندوستان خلاف آپریشن کرنا چاہیے اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو اقوامتحدہ میں جائیں اور ہندوستان خلاف فوراں آپریشن کریں جس میں شاید پنجاب کے لوگ ان کے حمایت بھی کریں مگر اس آپریشن کا کہ جہاں بار بار یہ مطالبہ کرتا ہے کچھ لوگ کہ آپریشن کے ہم مضمت کرتے ہیں اور ان کا ہم ایسے لوگوں کا یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام سازش میں شریک ہیں آخر میں میں آپ سب کا مشکور ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ کے میڈیا کے مالکہ نظرات ہمارے آواز نہیں پہنچائیں گے تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے آواز لوگوں تک کہتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کا وزیراعظم ہے جیسا بھی اس کو لائے گیا ہے جب وہ بات کر رہے تو ان کے پاس ثبوت ہوگا اور اس ثبوت کو بنیاد پر افائی اردر جو ہونا چاہیے دیکھیں بات یہ کہ جب ریاست بلوستان سے کئی عرب روپے لے جا رہا ہے اور ان کے پچیس انٹیلیزنس ایجنسیاں ہیں تو ہم تو ٹیکس دے کے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں باقی کو لائے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹرائل کرے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں